اسلام علیکم دوستو کیا آل ہے ٹھیک ہو نماز پڑھا کریں دوسروں پر پڑھنے کی طابتیں اچھے دوستو آج یہ چاندی سنکھیا اور گندک کا یہ کشتہ ہے ٹھیک ہے عزوز فرمیہ کے لئے تو یہ صرف اس کے لئے یہ ہے جن کی منی پیدا نہیں ہوتی ہے جرہ سیم بلکل ہی ختم ہے ٹھیک ہے بڑے کشتے اور دبائیاں کھا کے بھی ان کو رام نہیں آرہا ٹھیک ہے تو یہ ان دوستو کے لئے خاص و خاص نسکا ہے جن دوستو کے عزوز فرمیہ یعنی جرہ سیم جو بنتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لئے جو جزا میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ برابر وزر میں بنا سکتے ہیں جتنا بردی لیکن میں فی الحال یہ آدھا دھتولا ہے ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے یہ بنا رہا ہوں سفید سنکھیا کانی ٹھیک ہے دوسرا نہیں لینا آپ نے کانی سنکھیا لینا سفید یہ دیکھ رہا ہوں کانی سنکھیا سفید ہے یہ گندہ کاملہ سار ہے ٹھیک ہے یہ شدو یہ ہے یہ میں نے 21 بار جو ہے نا میں نے اس کو دودھ میں اس کو بجا بھی دی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ ہے اور یہ رہا چاندی کا برادہ یہ ہے چاندی تضابی کا اپنے برادہ رہنا ہے 6 گرام ٹھیک ہے آدھے تولے کے حساب سے آپ نے لینا اگر زیادہ بنانا ہے تو ایک تولے سے زیادہ نہیں یہ بنے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے پانچ گرام یہ لے لیں پانچ گرام یہ لے لیں یعنی پانچ گرام سنکھیا پانچ گرام گندہ کاملہ سار متبر اور پانچ گرام یہ آپ نے یہ لینا ہے چاندی کا تضابی برادہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کو چاہیے قبار گنڈر کا پانچ گرام ٹھیک ہے تو اس کو آپ پہلے لینا اگر خرق کرلیں اس کو اور اس کو ٹھیک ہے پھر ان دونوں کو ملاقر پھیراپ نے چاندی ڈالنی ہے چاندی ڈال کر آپ نے اس میں قبار گنڈر کا پانچ گرام جسا 大家都vera بھی کہتے ہیں اس ہوں کو پانچ گرام کرنا اس کھ کرل کرنا کو کھ کرنا یقدر ہیں ٹکی بنائے کہ آپ نے اس کو ٹکی بنائے کے بعد چینی کے دو اچھے پیالے لینے ہیں اس میں آپ نے اس کو رکھ گل حتمت کر دینا ہے گل حتمت کر کے آپ نے اس کو تین پا یعنی کہ سات سو پچاس گرام آپ نے اپلے لینے ہیں اور اس کے بیچ میں اس کو آپ نے آگ دے دینے ہیں آگ دینے کے بعد جو بھی نکلے کچھ اس کا اور چاندی کے جو جہر ہوں گے وہ اوپر والی اپنا کچھی میں ڈالے یا وہ پیالہ کہنے چیزی کا اس میں لگے ہوئے ہوں گے اس کو آپ نے کھرچے لینا ہے اور جو بیچ والی ٹکی ہوگی ان سب کو آپ نے پیس کر اس کی چمک جو ہے نا وہ ختم کر دینا ہے چمک ختم کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو آپ نے دو اور تین ہار مو آپ نے یہ صبح دودھ دو گلاس یا ڈائی گلاس دودھ ہونا چاہیے لاؤں گی تو گی کا زیادہ استعمال کریں دودھ گی کا تو انشاءاللہ یا ڈس دن میں ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو سپر میں وہ زیرو سے سو تک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک خراک صبح دینی ہے اور ایک خراک آپ نے شام چار بجے دینی ہے ٹھیک ہے کھانا بعد میں کھائے تو کھانے میں جو نہ کھٹی تلی چیزیں چائے بوتل ٹھیک ہے اس طرح کی جو بزار والی جو چیزیں وہ نا استعمال کریں ٹھیک ہے تو زیادہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے تو زیادہ یہ تیزی سے کام کرے گا تو ایز اس پرمیہ کے لیے جو بہت مجرم اس کا ٹھیک ہے اس کو آپ بنائیں اور دعا میں یاد رکھیں شکریہ دوستو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم